رات کو پاؤں پر مہدی لگا کر جمع کرنے سے نافس ساری رات کھڑا رہتا ہے سار پر مل مل کا کپڑا باندھ کر جمع کرنے سے نافس پانی دیر سے نکلتا ہے نافس دیر سے کھڑا ہوتا ہے تو دہی میں کالا نمک ڈال کر کھا لیا کرو نافس تین گھنٹے تک کھڑا رہے گا مٹی کے برطن میں دہی ڈال کر کھانے سے آدمی کی ٹیمنگ بڑھتی ہے پتلی منی کو گڑھا کرنا ہے تو چاوال کے چند دانے کچھے چبا کر جمع کیا کرو گائیں کا نارا دودھ پی کر جمع کرنے سے جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں بکری کا نارا دودھ پینے سے بڑاپا دیر سے آتا ہے جوانی دیر تک رہتی ہے دھیلے نافس پر ملتانی مٹی لگانے سے نافس کا ٹیڑھا پن ختم ہو جاتا ہے بھینس کا نارا دودھ پینے سے بدن کی طاقت اٹھارہ سال جیسے لڑکے جیسی آ جاتی ہے زیر ناف بال صاف کر کے ہمبستری کرنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے داڑی بڑھا لینے سے مردانہ طاقت اور ٹیمنگ میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے پالا کھا کر جمع کرنے سے منی کا پریشر بہر نکلتا ہے جیسے پیم سے پانی سموسے سے چہے زیادہ پینے سے ٹیمنگ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے بھنے ہوئے چنے کھانے سے بکری کی طرح ہر وقت شہوتاری رہتی ہے روز دہی کھانے سے منی کا گاڑھا پن کبھی ختم نہیں ہوتا شادی کی پہلی رات کو اجوہ کھجور کھا کر جاؤ بیوی ہمیشہ مطمین اور راضی ہو جائے گی جمع سے پہلے تھنڈا پانی پی لیا کرو ٹیمنگ بڑھ جائے گی رات کے وقت کھانا کھا کر پیدل چلا کرو قوت بہ میں اضافہ ہوگا ابلے ہوئے چاول کھانے سے عورت کو جلدی حمل ٹھہر جاتا ہے جو عورت چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی ہو اس کو چاہیے گنے کے رس میں کالا نمک ڈال کر پیا کرے نیہار مو سبز کہوا پیا کرو پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں گھٹنوں پر زیتون کا تیل لگایا کرو نوے سال تک منی کبھی نہیں ہوگی سونے سے پہلے نفس پر گیندے کے پھول کا تیل لگایا کرو نفس لمبا ہو جائے گا صبح اڑتے ہی نفس پر لیسن کا پانی چھڑک دیا کرو نفس موٹا ہو جائے گا دوپیر کے کھانے کے بعد انگور کا کھانا نفس ازوکو موٹا اور لمبا کرتا ہے لکڑی پر لگی دمیگ کو اتار کا نفس پر لگاؤ نفس لمبا ہو جائے گا خمیری کی روٹی کو تخم بلنگو کے ساتھ کھایا کرو جمع کی ٹیمنگ تین گھنٹے بڑھ جائے گی پانچ دن میں لمبا ہی سام جیسی اور مٹائی رج جیسی چاہیے تو نفس پر بن فشا کا تیل لگا کر مٹھ مار ریا کرو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے